موسیقا اسلام علیکم میرا نظر سیڈ ہے اور آج آپ لوگوں کو پپ وادو کی کٹنگ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ پپ وادو کو کیسے کٹا جاتا ہے پپ وادو کیسے ہوتا ہے؟ وہ پڑا تم مکرے کٹنگ کرتے ہیں آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں پف وازو جو ہوتا ہے وہ دو شیب میں ہوتا ہے ایک آگے بھی اس کی چونٹس آتی ہیں اور ایک ہوتا ہے صرف بیک پہ آتی ہیں چونٹس ہے پلیئرس آتی ہیں یہ اس شکل میں کٹنگ ہوتی ہے پف وازو بھی یہاں پر اس میں چونٹس آئی ہوتی ہیں فل ٹھیک ہو گیا اور اگر آگے آپ نے نارمل فٹنگ رکھنی ہوگی تو نارمل فٹنگ کے لیے آپ نے جو صحیح ہوگا اس کے مطابق رکھنا ہوتا ہے ون پلس کر دینا اگر سکس ہے تو آپ نے ون ایٹ کر کے سیون جاگے سے رکھ لینا ہے اگر چونٹس رکھنی ہوں گے تو آگے سے بھی آپ نے پورا ہی کپڑا رکھنا ہوتا ہے تو یہ دونوں اپشن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آگے بھی چونٹس آلنی ہوں گی اور بیک پہ بھی ڈالنی ہوں گی تو کیا ہوگا اور نارمل فٹنگ کے لیے کیا ہوگا تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے بادو کا کپڑا لی ہے میں سنگل بادو پر بتا دوں گا طریقہ آپ کو سمجھا جائے گا اس پر تو کپڑا آپ جتنا زیادہ چوڑا لیں گے اتنی زیادہ چونٹس آتی ہیں اتنی زیادہ فال اس میں بنا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور جو اس کی چروہی ہوتی ہے وہ تیرہ پلس ٹو ہوتا ہے نارمل بادو کے لیے آپ کو بتایا ہوئے ہیں جس میں پیچھے ہوئی ویڈیو میں ہی دیکھیں آپ نے تو اس میں آپ نے تیرہ پلس فور لے لیں five لے لیں جتنا زیادہ لیں گے تنی زیادہ چھے شیب آئیں گے اور لیند کیا کرنی ہوگی آپ نے لیند میں بادو کی لیند میں ایٹ ٹو ٹین پلس کرنا ہوگا آٹ سے دس جیدہ کرنا ہوگا اگر بالوں کی لمبائی ہماری فرض کریں ٹونٹی ہے تو آپ نے اس میں ایٹ زیادہ کریں تو ٹونٹی ایٹ ہو جائے گا اور ٹین زیادہ کریں گے ٹھاٹی ہو جائے گا لینٹھ میں ایٹ سے لے کے ٹین تک آپ نے ایکسٹر لینا ہوتا ہے اور یہاں سے آپ نے رکھنا ہے ٹو ایچ یہاں سے آپ نے رکھنا ہوگا جس طرح آپ نے لینٹھ میں بزیادہ کیے اسی دیکھے سے یہاں سے بھی اپنے وہ ایٹ ایچ آپ نے یہاں پر چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہوگیا ہے یہ ہماری پوروالا جگہ ہے یہ جو شیف میں نے آپ کو فیش سمپل بادوں میں بتائیے یہاں سے ہم اس کی شیف دیتے جائیں گے اور یہ راؤنڈ آ جائے گا ٹھیک ہوگیا اچھا لینٹھ میں آپ کو کیا بتایا ہے کہ آپ نے کم سے کم آٹھ سے دس انچ زیادہ کرنا ہوگا ایٹ ایچ یا ٹین ایچ اپنے ایکسٹر لینا ہوگا اور یہاں سے اپنے ٹونچ لینا ہے اور یہاں سے اپنے ایٹ ایچ لینا ہے اور یہاں سے اپنے اس کو کرب دین دے ہوئے آج سے اس طرف کو یہاں ملا دیں گے اب ہم لینٹھ والی شیف جاتے ہیں کہ بادو کی جو لینٹھ ہم نے لی ہے وہاں پر ہم نے لائن لگا دینی ہے ہم نے اگر اس میں ٹین ایڈ کی ہیں ایٹ ایڈ کی ہیں وہاں پر لائن لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا اگر آگے بھی اپنے چونٹس کی اپلیٹس آلنی ہیں آگے بھی جگہ پہ بھی تو پھر آپ نے اس کو آگے کی کٹنگ پوری رہنے دیں گے جتنا یہ بادو ہے شیف نہیں دیں گے کٹنگ اسی کے پر ہوگی نشان کے اوپر کٹنگ کریں گے یہاں سے ایک ستر کٹے بھی ہم جائیں گے اور اس کو لائن میں ہم نے کٹنگ کرنا ہے اسی شیف میں یہاں سے ہم نے اس کو اسی شیف میں کٹ لینا ہے یہ دیکھیں یہ کٹنگ ہوگی اور آگے بھی لینٹھ ہماری جہاں پر آئی ہے لینٹھ بھی جگہ سے ہم نے اتار لینا ہے اس کو اور اگر آپ نے اس کو نارمل شیف دینی ہے آگے اپنے چونٹس نہیں ڈالنی ہے ایسے تو پھر آپ نے نارمل شیف کے لیے جو سائد ہوگا اسی طریقے سے سائد میں ون ایڈ کرنے اور اس کو آپ یہاں ملا جائیں گے یہ شیف آ جائے گی یہ تھری کوارٹر بنانا چاہیں ہاف بنانا چاہیں فل بنانا چاہیں یہ آپ کی مرسی ہے زیادہ لوگ تھری کوارٹر یا ہاف بینتے ہیں اور فل کم چلتے ہیں لیکن فل بھی چل سکتا ہے یہ آگیا ٹھیک ہو گیا سنٹر میں اپنے کٹ لگا دیں آپ کو کرنے کٹ لگانے کے بعد آپہ نے کیا کرنا ہے اس کی پولیٹس دالنے کے لیے آپ نے ایسے موڑنا ہے یہ رکھیں ایسے اور یہاں پر بے شک آپ پیں آپ کر سکتے ہیں ایسے آپ نے پین لگاتے جانے ساتھ ساتھ یہ پ نگ لگاتے جائیں گے پولیٹس دالتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ سیرہ ڈالتے جائیں گے یہ رکھیں یہ پلیٹ ڈلتی جائیں گی یہاں سے ادھر مڑھیں گی ساری یہ آئے گی شیف اور یہاں والی پھر ادھر چلیں گی یہ دیکھیں ادھر سے ادھر چلیں گی یہ پھر نیک لگاتے جائیں گے یہ اس کی لک بنے گی وہی باظرہ کے سibi پھر ادھر چلیں گی رکھیں آئی چلیں گی آج آپ لوگوں کو پف وادو کی کٹنگ کے بارے بتایا گیا کہ پف وادو کیسے کٹنگ کرتے ہیں اس کو آپ پہلے پریکٹس کرنے اس کے بعد آپ کو نیڈ بنائیں بہت شکریہ تو ہمیں یاد اکھے گا اللہ فیس